بے شک نافرمانی پہ نافرمانی پہ نافرمانی پہ نافرمانی پہ نافرمانی نافرمانی پہ نافرمانی پہ نافرمانی انتہاب ہو گئی پھر اس شٹر اٹھاتے ہی کرا اکارا اس سے بڑا فضل اور کیا ہونا میرے بھائی محمد کا صدقیں جاؤ جی اس کے کتنا پیار کرنے والا ayo شک نہیں پوری جوانی لاٹری میں آوارا کردی میں چبوتروں پہ ہوتروں پہ سینما تھٹروں پہ چھڑم چھارے میں گودر رہے ہیں پھر بچی دیکھنے نکلتے کی چاندتی جیسی بچی کی بچی کی بھرانتا بلے کرنا ہے اس کو شادی ملے مولا اتنے گناہ چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی بچی بلے گناہ کرنا یہ تیری نافرمانی ہے اچھی بی بی دینا یہ میری رحمت ہے اتنا پیارا رم میرے بھائی ویسے میں کافتہ اللہ جلال ہے اللہ مارے دا دوزب میں حضار اور خدا کی خزم سنے تو مسلمان اللہ کے تعلق سے تم جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے تم اگر یہ گمان کرو گے کہ میرا رب رحمان ہے رحمت دے گا خدا کی خزم اللہ تم پر رحمت دے گا اللہ تم پر رحمت دے گا رحمت دے گا رحمت ہی چھئینا میرے بھائی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اور ایک ہی اندر رکی اٹھنا لیے پورے گھلے گار بیٹھے ہیں پھر بھی اب اللہ کی رحمت ہوا چل رہی نہیں چل رہی تو مسٹ ہے نہیں نہیں ہے مسٹ بیٹھے ہوئے ہیں دکورٹر کیا پیانے چہرے دیکھو آپ کیا رحمت ہے اللہ کی مرے بھائی کیا شان ہے خربان ہو جانا جی اللہ کی رحمت سب سے ہی جارہا اس کے نام پہ کھا دی اللہ 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 ایک گناہ کا شخص شراب پی گئے رات پھر گناہ کر گئے شراب پی گئے عیاش ہی کر گئے رستے سے جارہ جاتے جاتے کیا وہ بیچ میں ایک پیپر ملا چھوٹا پیپر دیکھا کیا ہے لوڈ میں لوڈ میں دیکھا کیا ہے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں خالی بیچ میں اللہ دیکھا آشاء مانکہ وہ دکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بھی سمجھ بھی نہیں ہونے کبھی زندگی میں کولا لیکن خالی بھی کہا اللہ ہے اس کے اندر اٹھایا بے وخوف لوگ روٹ پہ تھے اللہ کے نام اٹھایا ہاتھ میں پکڑ لیا پکڑ کے بلا حفاظت تھے کہ یہ اچھی جگہ سوچا پھر ہوا چلی تو یہاں سے پھر گر جائیں گا سوچا دیوار سراخ نہ رکھو گا دیوار آج میں تو کل چھو گئی تو پھر کل گریں گا تو پھر بھی عدب ہی ہو جائیں گی یہاں رکھے تو بیٹ بھی ہے وہاں رکھے تو کروں کیا لوڈ میں خیال آیا کھا لیے تو صحیح رہتا ہوں کھا لیا کھا لیا اللہ کے نام کا یہ عدب اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا سویا تو لوڈ میں تھا اٹھایا تو بلایت کے ساتھ گناہ جلسے گناہ ماک بھی پکا لیا بلایت آتا کر دیا سباا اللہ اتنے پیارے رب کے بارے رب کے بارے اللہ رہ اللہ رہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے نماز کو بھی جارے ہیں آپ دردے نکو جاؤ خدا کی خسم نماز بھی اس لئے جاؤ میرے بھائی سجدہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے رمو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نماز ہم تو خدا کی خسم صوفیوں نے ہمیں یہ تریخہ سکھایا ہمارے مرشد کے تو ہم کو یہ تریخہ سکھایا کہ میرے پیانو کچھ مات کرو صرف نماز پڑو کیونکہ جب بندہ نماز پڑتا ہے تو راہ اپنے اور بندے کے پیچھ کے ستار ہزار بندے مجھانے ماں ہے براہ راہ اپنے بندے کو دیر میں ہم جاتا آلہ 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 ستر ہزار پردے ہٹا دیتا ہے بس بندہ ہی بندہ آلہ آلہ اسی لیے مدینے والے آخر ارشاد نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے خدا کی خسم یہ شان ہے نماز کی بندے اور خدا کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیتی ہے نماز گناہ کرنے والا گناہ کا سیاہ کار بدکار جب اللہ کے دروار میں آ کر اللہ آکھ تکبیر بانگنے والا گناہ گار خطاکار سیاہ کار ماں باپ کا نافرمان پڑوسیوں کے ساتھ لڑکے جھگڑ کے آکے ٹھہرا ہے بیوی بچوں کے ساتھ ٹینشن کر کے آکے کھڑا ہے اللہ کہتا ہے تو کچھ بھی ہوں گا میرے بندے تو میرے دروار میں آ گیا مجھے میرے رب ہونے کی خصم میں پردے ہٹا کے بس تجھے ہی دیکھتا اتنا پیارا ہے میرے بھائی ہمارا رب اللہ 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 کی تعلق سے ایسا خیال مت کرو کہ اللہ عذاب دیتا ہے دیتا عذاب بے شک دیتا عذاب کس کو دیتا عذاب جو لگ جا کے پبلی کو عذاب عذاب کر دراتے نہیں ان کو دیتا عذاب تم کو ایک چادر نہیں ہے تمہارے پاس آئے آئے جریب نواز کی چادر ہے تمہارے پاس وہ چادر میں جگہ نہیں ملی تو پھر غوث آزم کی چادر ہے تمہارے پاس بدنصیبی سے اگر اس چادر میں بھی نہیں ملی تو حسید کی چادر ہے تمہارے پاس اگر اس چادر میں بھی بدنصیبی سے جگہ نہیں ملی علیہ السلام مصطفیٰ کی چادر ہے تمہارے پاس اگر اس چادر میں بھی جگہ نہیں ملی تو پھر مصطفیٰ جھن filen igs لے رسول اللہ لے رسول اللہ سرکار کے غلام ہو تم اپنی خسمت کو اپنی خسمت پہ ناز کرو تم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو تم مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو تم حسینِ آزم کے فاتحہ کرنے والے ہو تم غوثِ پاک کا خادری غلامی نسبت اپنے ساتھ لگانے والے ہو تم غریب نواز کے ملک میں رہنے والے مغدومِ ماہینی کی چھتوں چھایا میں پڑھنے والے ہو اپنی خسمت کو سمجھو اللہ نے تمہیں کیا بنایا اس لئے میرے بھائیوں ولیوں سے اچھا تعلق رکھو خدا کی ختم جو کچھ بھی ہے اللہ دیتا ہے بندوں کے ان ولیوں کے سخے میں دیتا ہے ان محبوبوں کے سخے میں دیتا ہے یہ اللہ والوں کی شان میرالی ہے ان کے مردوے ان کے مخام میرالے ہیں ان کی عظمت ان کی رفعت ان کے رتبے میرالے ہیں میرے پیارے بھائی ان کے در پہ بیٹھنے والے کتے کو اللہ نے جنت ہی کہتے ہیں اللہ نے اسے جنت ہی بنا دیا مفسرین لکھتے ہیں شارعین حدیث بیان کرتے ہیں وہ کتہ جنت میں جائے گا جو صحابہ کحف کے در پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ خربان جائے جب کتہ کتہ ہو کر جنت میں جائے گا نجیس ناپاک ہو کر جنت میں جائے گا ہم لوگ تو الحمدللہ نماز پڑھنے والے تلاوت کرنے والے اٹھے بیٹھے چلتے پڑھتے یا رسول اللہ بلنے والے آتے جاتے خاضری نظمت چشتی نظمت پہ سخر کرنے والے ہم کو نوز منزلہ کی منزلہ کی کیا اللہ چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا خدا کی خصر ان ولیوں کا صدقہ اللہ ہم کو ضرور دے گا میرے پیارے بزرگار دوستو اولیاء اللہ کی شان کیا ہے کیا مقام ہے اولیاء اللہ قربان جائے حضرت اسی کی دنہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ سرکار غصباب رضی اللہ تعالیٰ نبو کے روحانی پڑھیں سرکار محی الدین ابن عربی شیش اکبر جن کو کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا سرکار محی الدین ابن عربی کو صاحبِ کشف و قرآن صاحبِ مراقبہ خلق کی طرف نظر کرے تو سامنے والے کی تقریب بول دیتے ایسے درجے کے مالک نے سرکار محی الدین ابن عربی ہاں اٹھا دے تو بے اولاد کو اللہ اولاد عطا کر دیتا کسی کے مقدر پتل رہے خراب ہے ہاں اٹھا دے اللہ اس کے مقدر کو بدل دیتا اچھائی کی طرف تبدیل کر دیتا ہے ایسی شان کے مالک ہے سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ ایک دن سرکار محی الدین ابن عربی کو خیال آیا بزرگوں کا مقام تو دیکھیں کہ اللہ کے نزدی جس کی کیا منزل ہے کیا شان ہے تو کیا کریں مراقبہ کرنا شروع کریں کس کا سرکار غریب نواز کا جیسے ہی اللہ کے نزدی غریب نواز کا مقام مراقبے میں دیکھے مراقبہ توڑے سجدے میں گر گئے شکر ادا کرے اللہ کیا مقام دیا ہے تو نے معین الدین کو اللہ پھر مراقبہ کرے سرکار جنید بغدادی کا مقام سرکار معروف کرخی کا مقام سرکار دعوت اتائی کا مقام سرکار عبوبکر شیغلی کا مقام سارے بزرگوں کے مقام دیکھتے ہیں سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں شکر پہ شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے کیا شاہر دیتا ہے سارے بزرگوں کے مراقبہ کرنے کے بعد اب خیال آیا ذرا خوصے پاک کا مقام تو دیکھتے ہیں اللہ اللہ روحانی بیٹے ہیں خوصے پاک خوصے پاک کا مقام تو دیکھتے ہیں اس خیال میں سرکار خوصے پاک کے لئے مراقبہ دیکھتے ہیں مراقبے میں جا رہے ہیں سرکار خوصے پاک کا مقام دیکھ رہی ہے ٹیمشن میں آگے سرکار خوصے پاک کا مقام کیوں نے دیکھ رہا ہے جب سارے بزرگوں کا دیکھا سوچے کہ شاید میرے مراقبہ کرنے میں کوئی کمی خلطی ہو رہی ہے بار 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 اپنے مراقبے کی اصلاح کر دے گئے اصلاح کر دے گئے مگر سرکار خوصے پاک کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے بڑے ٹیمشن میں آئے پھر کوشش کیے پھر کوشش کیے سترہ مرتبہ کوشش کیے غوصے پاک کا مقام مراقبے کو بھی آئی دیکھی نہیں سکے روحانی طور پر کہ غوصے پاک کس منزل کے فائد ہے کہ شان کے مالی کے مرتبہ دیکھی نہیں سکے غوصے پاک پریشان ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا پھر دوسرے بزرگوں کا مراقبہ کر رہے برابر مقام بھی پڑا رہا ہے غوصے پاک کے لیے مراقبہ کر رہے مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے پریشان ہو صدرہ مرتبہ مراقبہ کیے پھر ہی نہیں دیکھ سکے اسی بیچنی بے خراری کے عالم میں اسی ٹینشن کے عالم میں سو گئے خواب میں سرکات خوصے پاک تشریف نہ ہے لگر فرمایا بیٹا محیطی تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرے بچے جہاں تیری بلایت کی اتحا ہوتی ہے اس کے کروڑوں درجے آگے ہماری بلایت کی اتحا ہوتی ہے کون ہے محیطین ابن عربی سرکار غوصف پاک کے روحانی بیتے ہیں غوصف پاک سرکار کا روحانی بیتا غوصف پاک کا مقام نہیں دیکھ سکا تو اب اندہ نہ کرو میرے بھئی کس شان کے مالک کا نام غوصف پاک اللہ کس کس کو کیا کیا شان و مرتبے پہ بٹھایا ہے ان کو روحانی بیٹا کیوں کہا جاتا یہ بھی سن لی حضرت محیطین ابن عربی کے والد سرکار عربی سرکار غوصف پاک کے دربار میں بیٹھتے تھے ایک دن دو دن نے کئی سال تک غوصف پاک کے دربار میں ہاتھ جڑ کے بیٹھے رہے ذکر و عذکار عبادت و تلاوت کی برکت سے اللہ نے ولایت و اوچھا مخام بھی عطا کیا تھا ایک دن غوصف پاک کے دربار میں بیٹھے ہوئے چہرہ پورا چھوڑتا ہو گیا چہرے پہ فکر چھائی بھی ہے غوصف پاک سرکار نے پوچھا عربی کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ بڑا فکر والا اور ٹینشن والا نظر آ رہا ہے ہاں سرکار میں ابھی راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے ان بچوں کو دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی ایک بیٹا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہاں دیہاں سرکار میری شادی ہوئی کئی سال ہو گئے مجھے آج کا کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میرا رب شاید اسی بات پر راضی ہے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی بس کبھی اولاد کی یاد آتی ہے تو چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے چہرے پر فکر آ جاتی ہے کہاں کھڑے ہو جاؤ یہ دربارے غوصے آزم ہے یہ دربارے غوصے آزم ہے لوگ ہم کو پوچھتے درگاہ کو کیوں جاتے ہیں جواب سنو ہم درگاہ کو کیوں جاتے ہیں یہ دربارے غوصے آزم ہے یہاں کسی کو فکر میں نہیں دیکھا جاتا یہاں کسی کو مایوسی والے چہرے کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا غوصے پاک سرکار نے کہا کھڑے ہو جاؤ سرکار غوصے پاک کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر غوصے پاک نے کہا میری پشت سے اپنی پشت لگاو میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگاو سرکار غوصے پاک کی پیٹھ کو اپنی پیٹھ لگا کے کھڑے ہو گئے کہا اے اللہ اب میرا جو آنے والا بیٹا ہے میری پشت سے نکال کے ان کی پشت میں منتخل فرمائے ماشاء اللہ غوصے پاک سرکار نے دعا کی غوصے پاک کی پشت تھا وہ بیٹا حضرت عربی کی پشت میں منتخل کیا جب وہ حضرت عربی کو پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام وہی دی عبد عربی رکھا وہاں رہا ہے میرے پیارے بزرگواردوس کو یہ ہے اولیاء اللہ یہ اتنا کے ولیوں کی شان ان کی جب زبان ڈھل جاتی نہ خدا کی خسم رائے گا نہیں ہوتی اس لیے درباروں میں گئے تو گمبدوں کو دروازوں کو چادروں کو پھولوں کو لوگوں کو نہیں دیکھنا ہو ولی کی طرف لو لگانا لگا کے سرکار سے عرض کرنا سرکار نظر کرم کرو سرکار ولی اللہ کو پھولنا کس کو پھولنا بولو ولی اللہ کو پھولنا سرکار نظر کرم کر یہاں خلاف دربار میں آیا ایسا بولیں تو شرک ہوتا چار جنب مبیاء لارے باقی کے صبح دوڑے خدا کی خسم نہیں ہوتا اللہ کی خسم آپ ولی اللہ کو ورے سرکار نظر کرم کریے نہیں ہوتا شرک آپ ورے سرکار میرے حال پر نظر کرم کریے پریشان ہوں محتاج ہوں درد کا مارا ہوں مصیبت کا ستایا ہوا ہوں ٹنشنوں کا کھرا ہوا ہوں سرکار نظر کرم کیجئے ایسا بولنا خدا کی خسم شرک نہیں ہے نہیں کئی کو نہیں ہوتا سن لیے دیکھو آپ کو اگر بیماری ہو جائے آپ ڈاکٹر کو جا کے کیا بلتے ہیں ڈاکٹر آپ زبردست گولیلی کو ڈاکٹر آپ خاتے کی رائٹ ہو جانا ہوئے بلتے ہیں آپ نئے بلتے ہیں آپ کے بارے میں نہیں بولنے ہوگی کئی کو بلے تب تک آپ دار دوا خانے کو گئے نہیں ڈاکٹر کو بلے تو شرک ہوتا نہیں ڈاکٹر کو بلے تو شرک ہوتا زور سے بولا جی نہیں تو ڈاکٹر کو بل رہا ہے بچاؤ بلے تو شرک نہیں ہوتا غسی آزم کو بلے تو شرک ہو جاتا ایسی تک مولانا صاحب کیا کرے بولے اللہ سے مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے ہی نہیں مانگنا بیان اتفاق سے ان کے بیوی بچے بھی آئے تھے بیان چھنے گھر کو جا کے بلے بیٹے درہ پانی پلاؤ شرک ایسی تک مولانا دوسروں کا مردہ نکالتا ہوں گھر میں پیری بیٹی میرا مردہ نکالتا ہوں گھر میں ایسی تک مولانا بیٹی کیا دیوانے پانی 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 آپ بولے اللہ سے مانگنا اللہ کیا لائے مانگنا اوٹ کے پیو بچاؤ جو باؤنے مانگنا کھانا بھی نیمان نیم گیا آلے ناک آلے ناک آلے ناک پکاؤگی ناک پکا لے ناک آلے ناک سمجھے تو خورسلاہ اتائچھے میرے بھائی ہم لوگ اگر بور رہے ہیں سرکار غریب نواز نظر کرم کرو بلے تو غریب نواز خدا نہیں ہو جاتے ہم غریب نواز کو جو نظر کرم کی آرزو کر رہے ہیں غریب نواز سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں آپ غوثِ آزم کو کر رہے ہیں میرے آقا امداد کن آپ پہ رہے ہیں تو آپ غوثِ آزم کو خدا سمجھ کر امداد کن نہیں کہہ رہے ہیں خدا کا محبوب سمجھ کر امداد کن کہہ رہے ہیں سبحان اللہ امداد کن کی آرزو کرنا خدا کی خسام یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ اصلِ دین ہے یہ صرف سمجھ کا فیر ہے سمجھے نہیں لوگ آئے سارمولے نہیں سمجھ کے اقزام میں فیلو جا رہے ہیں میرے پیارے بھائیو اللہ کے باستے گزرگوں سے اچھا رشتہ اچھی محبہ اچھے ادار احترام لوگوں کی بار گاہوں میں گئے ہالین ہو جاناں تھولا ہا 되نات سنیوں کی دکھ رہاں ہیں Oh my 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 my% پھول کیا ہے نظرانہ ہے کیا ہے نظرانہج جوڑا بولو равравравравравравраврав Porser awa بھی کچھ آپ پھول کہا ہے نظر ہے نظر ولیوں کی بارگاہ میں گئے تو پھول ہے سب ٹھیکنا نہیں پروانی آپ کا ہاتھ نہیں جا رہا جہاں تک جا رہا ماں چالا جو آپ جہاں جا رہا ماں چھوڑ دو آپ پھول جہاں تک آپ رکھ سکتے مہارا کو پھیبنے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں ڈالنا اوپن ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے جہاں آپ رکھ سکتے رکھ دو یہ نظر ہے آپ کی عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاں ہمارے اندر بھی کروڑوں بیٹ بیا گئے اس کی وجہ سے اندہ کے ولیوں کا فیدار ہمارے اوپر جاری نہیں ہو رہا اللہ والے ہم پہ نظر کرم نہیں کرنا یہی ہمارے حال کی وجہ سے مگر خدا کی خصم ولیوں کی یہ شان ہے اولیاء اللہ اپنے حلاموں پر نظر کرتے ہیں اور نظر ان کی اتنی کمال کی ہے چھوٹی موٹی کے نظر بھی نہیں کرتے اگر وہ نظر کر دیئے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا یہ شخص سبحان اللہ کون زندہ ہوتا مردہ بھی زندہ ہوتا یہ شان ہے اولیاء اللہ کی آپ اولیاء اللہ کو معمولیت بھی مک سمجھو جب اللہ فضل کر آ تو ایک ڈاکٹر بیمار کو اچھا کر سکتا ایک ڈاکٹر کے سریعے سے ایک مرنے والا موت کے موں میں جا کے اس کو بمپنگ کر کے وہ کر کے واپس لا کے اس کو پھر سے فریش کر کے گاڑی دے کے پھر ڈاکٹر پھلا رہا اس کو ایک ڈاکٹر سے فیض لینے والا اچھی زندگی گزار سکتا تو پیر خوصی آزم سے فیض لینے والا ولی اللہ سے فیض لینے والا ہم لوگاں ایسا کر کے رکھ دیئے مردہ ہے مردہ ہے کہے گا فیض مردہ مردہ ہے مردہ ہے کون مردہ ہے وہی اور نہیں اللہ مردہ ہے اللہ کی نانت ہو تمہارے اوپر تم نے ولیوں کو مردہ سمجھا یاد رکھو مسلمانوں خدا کی خصم ولی تو ولی ہے خبروں میں تو بے کافر بے مردہ نہیں مردہ ہے کافر بے کافر بے مردہ ہے آخر میں مردہ میں ہے کینہ چکو بہتنا کوئی مرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری بیچ میں رہے کے چار پانچ بڑھرہ کر کے لوگوں کے بھروں میں چوریاں کر کے لوگوں کے ساتھ یہ وہ کر کے بودھ پرستی کر کے بیارت خبر ہے اب یہ سب کراسو حساب ہوتا نہیں ہوتا ہوتا پکا شور 100% تو جب یہ کافر کو حساب ہوتا تو حساب زندے سے ہوتا کام گردے سے ہوتا 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 ہے میں نے سے شاید کہ ہوں گا ہوتا ہے سب کار علیسان کو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بولہ نہیں ہوتا 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 ہے ماندے بھائی خبر میں عزاب ہوتا ہے۔ بہت ہٹا ہے مدلکا ہے کیا کہ آپ نے مدلکا ہے یہ سب سے یہ ہے اب دا یہ ہے سے بہت ہوتے ہیں اچھا مارتے ہیں مردے کو مارتے ہیں مردے کو مارتے ہیں مردے کو مار گل تھی مردے کے لئے مردے کے لئے زندہ ہونے ضروری ہے خبروں میں کافر بھی مردانی ہے میرے بھائی یہودی بھی مردانی ہے یا جتنے خطرناک کامہ کر کے گیا میاں بارایاں بماں بنایاں جہشت ردی مچایا اُلڑ مچایا لوگوں کے خطر و غارت کری کر دیا ملک شام کو پورا خبرستان بنا کے چھوڑ دیا اب جائیں گا خبر میں تو اللہ پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا کیونکہ انہیں جواب دینے کے واسطے میں زندہ رہیں گا اور مردان رہیں گا میرے بھائی جب انہیں بما دالتے زندہ ہے پھر انہوں اللہ 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 کر کے مردان رہتے ہیں اب آپ سوچ رہیں کہ مولانا انہیں بما دالا حساب دینے زندہ ہونا ضروری ہے انہوں تو اللہ والے بنا کرے چھنے انہوں کہیں وہ زندہ ہوتے ہیں پوائیٹ تو بی نوٹے سنو مسلمانو گناہ گناہوں کی سزا کے لیے زندہ ہوتا ہے کافیر کنسری گفر کی سزا کے لیے زندہ کافیر کنسری گفر کی سزا کے لیے زندہ اور اللہ ماللہ اپنی ہی پاردت کے بدلے کے لیے زندہ اللہ حُمار سرطہ 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 اللہ حُمار پیارے بزروگار دوستو اللہ کے واسکہ سمجھو خدا کی خصم قبروں میں کوئی مردانی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قبرستان میں کوئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو خبر والا اپنی خبر میں لے کر خبر والا اپنی خبر میں لے کر آنے والے کو اس کے نام کے ساتھ اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے خبر میں لے کرنا یہ جانتا ہے میرا بھدی جایا میرا بھان جایا میرا بیٹا آیا میرا باپ آیا میرا بھائی آیا میرا دوست آیا میرا مرید آیا میرا مرشد آیا اتنے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے خبر میں لیٹنے والے اب یہ بازوالے دلیل بناتے ہیں دیکھیں بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خبرستان میں حضور کی خبر پر تشریف نہیں جاتی تھی لیکن بعد میں جانا چھوڑ گئے کیونکہ خبرستان کو جانا منائیں خبرستان کو جانا منائیں نہیں دلیل لائے پٹھتے ہیں میں پوچھا پہلے جاتے تھے جب تک سرکار تھے جب تک حضرت ابو بکڑتے برابر جاتے تھے جب حضرت عمر آگئے چھوڑ گئے جاتے کہ غیروں کی زیارت نہیں کرنا اللہ اکمان نوز باللہ ویسی بات نہیں ہے وہ حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ اخیدہ دیا کیا کہ مزار میں لیٹنے والا میرا آخا میں ان کی اہلیہ وہ میرے خاون ہیں تو ایک عورت اپنے خاون کے سامنے نکل سکتی ہے نکلی دوسرے آنے والے مالد آئے ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے نکل سکتی ہے نکلی لیکن جیسے ہی حضرت عمر آئے تو حضرت عائشہ نے پردہ کیا پردہ کر کے کہا کہ اب حضرت عمر سے میں پردہ کرتی ہوں لہذا اب میں مزار پر نہیں کیا ہوں گی تو یہ پردہ کرتی ہوں اس لیے نہیں جاؤں گی یہ بتا رہی ہے کہ عمر زمین پر رہتے جیسا دیکھتے تھے مزار میں لیٹ کر بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں بات سمجھ میں آری میرے بھائی اس کو سمجھے تو یہ ہے اثر مسئلہ اس کو الٹھائچ کر دیئے پٹھے پورا نیائچ نکالے نا جانائچ میرے پیارے بزروبار دوستو یہ بہت دین کی بگاڑ ہے ہمارے پاس اللہ کے واستے میں آپ کا بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں ولیوں سے محبت کرو ولیوں سے پیار کرو ولیوں کے آستانوں پہ آؤ ولیوں کے آستانوں پہ بیٹھو اور جا کر صرف گمبت میں دروازوں میں چادر میں مزار میں مطٹ کو مہ بیٹھ کے کچھ مطٹ کرو بس صرف پانس سو مردوہ دروت پڑھ دے نکل گا اور جب دروت پڑھ لو تو کہہ دو اے اللہ اس دروت کا سواب یہ ولی اللہ پڑھ دے خدا کی قسم تو مدتہ دے کے نکل گا اتنا اچھکا کرو دوسرا کچھ بھی منت کرو اب ولی کی ذمہ داری کیا ہے میں آیا آپ کے پاس دو گھنٹیں خدا کیا اب میں جاتا ہوں آپ نگناہ دے دے لے دے بولو دی چار گنسن میرے نکل دیو میرے بھائی بولو دو دیو دیلے 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 میں آپ کے پاس آ کے ہے آپ کے پاس چار بات چھ بات نہ کر رہا تو آپ میں کوئی بغیر نظر آنا دی ہے نہیں پھیجتے آپ کی مسجد میں آپ کا امام نماز پڑھائے تو آپ اپنے امام صاحب کو بغیر نظر آنا دی ہے نہیں پھیجتے دن میں پانچ مرتبہ آپ کو ازان دے کے بلائے موزن کو آپ بغیر نظر آنا دی ہے نہیں پھیجتے کیونکہ یہ آپ کے اخلاق ہے یہ آپ کے اخلاق ہے آپ اپنے پاس آ کر آپ کی دینی فرائے ذمہ داری پورا کرنے والے کو آپ نظر آنا دیتے ہیں اور آنے والے کو کچھ دے کر بھیجنا یہ اخلاق کی علامت ہے تو میرے بھائی اب ولی اللہ کو خانی نہیں بھیجتا ہے نظر دینا وہ آپ کا کام تھا پڑھا کر بدلا دینا یہ ولی اللہ کا کام ہے آپ اچھے ولی کیا دیتا ہے سنو بزرگو اور دوستو ولی کیا دیتا ہے اب آپ کو قصیبت آتی ہے آپ پر پریشانی آتی ہے رنچو آنم آتی ہے آپ کو بلائیات آپ کے شریف آنا چاہتی ہے ولی اللہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ یہ میرا ہے مولا یہ میرا ہے مولا یہ مجھ پر درود کے دھوپے پھیجتا ہے یہ مجھے فاتحہ کا سماعت دیتا ہے یہ میری مزار پر پھول چلاتا ہے مولا یہ مجھے نہیں بھولتا میں مولا تیرا محبوب ہوں میں اس کو نہیں بھولتا اے اللہ اس پر یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے مولا اس سے مصیبت کو دور کر دے پریشانی کو دور کر دے رنچو آنم کو دور کر دے خدا کی خصف ولیوں کے سب سے مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں پریشانی دور ہو جاتی ہے رنچو آنم دور ہو جاتی ہے اسی لئے پیارے مزروبار دوستو ہماری نئیہ سلامتی کے ساتھ چلتی ہے آپ سے میں گزارش کرنا ہوں ولیوں سے تعلق رکھو ولیوں سے نسبت رکھو ولیوں سے اجورت وابستقی رکھو امید کرنا ہوں کہ آپ اولیاء اللہ کے عاصف کو دیوانے بنیں گے بس اب آخری بات سن لو آپ کو زندگی میں صرف دو کام کرنا ہے ایک اللہ کے ولیوں سے بہتر تعلق بنانا ہے دوسرا اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کی عبادت عبادت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی سوہب بیکار ہے پیسہ 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 اتہ پیسہ کمار ہے اتہ پیسہ کمار ہے جاتے وقت بورا یہی چلت لے کے چلے جا لے کے اچھ میں جانے کوئی بھی لے کے اچھ لے کے اب تک سب یہاں ہی رکھ دے کے چلے گے بڑک بڑے بہر بڑک بڑی بیلڈنگ آلی شاہ مشنری فیکٹریز ایک ایک سو اکر زمین مرے بھائی پانچ پانچ سو فلیٹ کا کامپلیکس بناوا ہے بیلڈنگ بڑی ہے یہاں ہی رکھ دے چلے گے لوگا لیکن ہی ہے میں مشورہ بھی آرے میاں اتی بڑی بیلڈنگ بنایے تمہارے بیلڈنگ بنایے کچھ نہ پو کرو رہے کم سے کم پارکنگ میں رکھو رہے گا ڈاڑ ہوئی کیا دیوانے باتا کر رہے مولان آتے اب رستان میں کارتے ہیں پارکنگ میں کائسا کارتے ہیں اس کے واسکے پوری زندگی نکھائے رہے بھائی 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 ہیں دیکھ get غر کے نچے آرام نہیں کر سکتے ہیں خریمے جانا ہے وہ ایڈوڈے میں رہا ہے وہ سمرستان سے اس کے باستے وہی کاروبار نماز نہیں پڑھ رہی وہی تجارت کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہی وہی عبادت کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہی کیا فائدہ میرے بھائی ہے سو کروا روزانہ دو کروڑ کماؤ مرمان کماؤ نہیں برنا دو کروڑ کماؤ ڈے لیا مگر نماز پڑھتے ہوئے کماؤ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کماؤ میرے بھائی اللہ کو یاد رکھ کے کماؤ اللہ کو بھولا ہوتا اللہ ہمارا مالک ہے میرے بھائی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے بھائی دیکھو جائے اس نے لوگ پیٹھے ہیں ستکی ماں باپ نے دعا کیا تھا ہوں گا شادی ہوتے کی دعا ہوتی نہیں اللہ نیک اولاد دے گئے مولا نیک اولاد دے گئے نیک اولاد دے گئے اللہ بیٹا دے گئے بیٹا دے گئے نیک اولاد دے گئے یہ دعا کرے مگر کوئی ماں باپ ایسی دعا کرے گئے اللہ بھرابت دو اچھی اچھی آنک والا بیٹا بہترین ہاتھ والا بیٹا مولا دو رو پہرالی بھرابر سلامت رہنہ دیکھ مولا مولا ناک بھرابر اس لیے لنبی ناک سماک ایسی دعا کرے گئے بھولو ناکہ بیٹا دیو والے دعا کرے ہیں نیک دیو والے اگر اللہ بیٹا بھی دیتا نیک بھی دیتا لنگڑا دیتا تو کوئی اللہ کے درواز میں اوبجیکشن کر سکتا تھا کوئی شکایت کوئی شکوا کر سکتا تھا اللہ میں کوئی لنگڑا بیٹا کہیں کو دیا جو دیا آمنہ سکتا مگر اللہ چاہتا تو اندھا بیٹا یا گنڈا بیٹا بھی دے سکتا تھا اللہ چاہتا تو گھنگا بیٹا بھی دے سکتا تھا اللہ چاہتا تو ایک ہاتھ کا لولا بیٹا بھی دے سکتا تھا مگر اللہ کی مہرمانی ہے نہ گنڈا دے رہا نہ نگڑا دے رہا ہے نہ لولا دے رہا ہے نہ اللہ گھنگا دے رہا ہے اللہ تو کوئی تین سو ساٹھ جوڑ بہترین انداز میں بنا کے دے رہا اے شخص آیا اللہ کتنی بڑی مہربانی ہے میرے بھائی اللہ کی اتنی شان کے ساتھ اتنا کامی لو حکمل انداز نے پیدا کیا اب بندہ اتنی بڑی نحمد بننے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا نہیں کرنا وہ ایسے پاک پر وردگار کو بھول گئے تو کئیسا میرے بھائی اس مولا کو یاد نہیں رکھے تو کئیسا میرے بھائی کتنا رحمان مولا ہے جیسے وہ رات میں یوں جا کے سب لوگ اتنے لوگ بیٹے ہیں کم سے کم میں سوچ دیکھ دو ہزار اجیوں کے چاہتے کو سا لیٹتے ہی نیل لگتی ہی نا لگتی زور سے بھولو جی ایسا لیٹ لے گئے بھول رہا ہے بچ لگ گئی جیسا دکھرا نیل لگتی نہیں لگتی لگتی ہے میرے بھائی لیٹتے ہی مولا نیل دیتا تو صبح اچھالا ہوتے ہی مولا اٹھا کے لٹھا دیتا پھر اٹھے گی جسترمان بیگم چلا آوگی روٹی تیاروں کے کھل دیا اللہ اللہ گرم گرم روٹیاں تیار کھانا تیار کباب انڈے تل کے کھا رہے ہیں مچھیاں تل کے کھا رہے ہیں چکان بٹان کیا کھلا رہا ہے میرا مولا سچے جائیں جی اپنا کھلا ہے پھر دستخان سے اٹھتے کی جا کے ایسا شٹر اٹھا دیکھ پھر داروبار شروع تجارت شروع ملابیمت شروع بزنس شروع بیچارہ ترکاری دان کے بندی لے کے نکلا نکل دیکھے ترکاری لو بولتی کی اوپر سے آواز رہی دراؤ بابو ٹمانٹے کیسا بھینٹی کیسا کھالنگ ہے اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے امان داری سوال گوٹس آئے ساتھ میرے بھائی جس کے پاس کاروبار نہیں چل رہا دیجارت نہیں چل رہی لازمت نہیں چل رہی پیسے نہیں آرے دکھے پریشانو مولانا ایک بھی نہیں آئے ساتھ جو اتنے پریشان ہے وہ ہریس کی وجہ سے پریشان ہے مگر اللہ برابر تو سککو دیرہ میرے بھائی نوڈ بندی کے دور میں ایک اتنی بھوکانے سویا جی نوڈ بندی میں ایک اتنی بھوکانے سویا میرے بھائی نوڈ بندی پورا کھیچ لیا خوتی تو بھی مہین تو کھلا تو مہین تو کھلا تو میرے بندو کھیچ لے تو رکھ لے تو گیارہ گیارہ ہزار دے سککو پھانا دے انڈیا سے مہین تو کھلا تو میرے بندو کھلایا نہیں کھلایا اللہ بودھو اللہ کھلایا میرے اتنا پیارا رہے جی ہمارا خوربان ہو جانا جو اس کے نام پر کتنی ستر ماہوں سے زیادہ پہبت کرنے والا پرور دی جا پورے ایکاؤنٹ خالی ہو گئے ایکاؤنٹ میں پائی سہی دے پورا زیرو پیلنس کہ پھر سے ریلی ون کروارا پھر آپ دے گے تو چیپ کروڑ چار کروڑ خان کروڑ آٹ امہ ممبئی پھر ہی دے گیا آیا اب تو بھی کم سے کم خدا کی خود رات مجھنا نا میرے بڑے بھائی اس رکھو سردہ کرنے میں کیا ٹینچن ہے میرے پھائی پیدا ہوئے بابا دعا کریں بیٹا دے مگر اللہ بار خالی بیٹا دے پورا پر فیک بیٹا دادی ماں دیکھتے کہ وہ نے کھا دکھرا رہے ہیں لڑڈو ہے کہ چھوٹ رہے ہیں کھاٹ رہے ہیں کھاٹ رہے ہیں دھپڑ رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں پھرکے چھنا ہے رحمی کے جیسے دکھرا رحمہ کس کے کس کے جیسے دکھرا شکر آدھاکار کولی دیاسو ہے مولادی آدھاکار کھائی شکر آدھاکار ہے انبلاہ کا پھر پورا بچ پنات بہترہ دیکھو کیا خدا کی شان ہے میرے بھائی پیدہ ہو نی獲ہ سے ایک میناٹ پہلے تک بھی ماں کے سینے میں دودھ رہی ہے ماں ماں ہیں پھر کوئی اسپیشل دوا بھی نہیں کھا رہی ماں کو اسپیشل کھانا یہ وہ اچھ روٹیاں وہ اچھ ڈودھ وہ اچھ برے ٹھیک ہو اچھ چامل وہ اچھ روٹی ہے پیدہ ہو نیتر جب ایک میناٹ پہلے بھی ماں کے سینے میں دودھ رہی ہے یدھر بیتہ آیا ادھر دودھ آگیا اللہ کہنا بندے تُو پریشان کہیں گو رہا پہ ہوں میں ہوں تجھے کھنا رہا ہے ادھر آئے باہر آئے باہر غیظہ تیار اندر سے تین مہینے بندے کو بندے میں لگتے گا جو تین مہینے پندرہ ہفتوں میں بندہ مکمل بن جاتا ہے پندرہ ہفتوں میں ماں کے پیٹھ میں تیار ہو جاتا ہے سترہ ہفتے سے اس کی غیظہ شروع ہو جاتا ہے سترہ ہفتے سے کتنے سترہ ہفتے سے بندہ کھانا کھانا شروع کر دے تک ماں کے پیٹھ میں باہر نکلے تو اپنا ہاتھا پکڑ رہے اپنی حمد مت کے ممہ دار میں کھو رہے دادی آگے ہاتھا پکڑ رہے نانی ممہ دار میں کھو رہے دادی نانی تو ایک سال کے ماں کھانا کھلا رہا تھی جب ہم ابھی سکھ تین مہینے کا ایک بنیتے سترہ ہفتے میں غیظہ شروع ہو گی کون کھلایا میرے بھائی ماں کھلایا باپ کھلایا بھائی کھلایا نانی دادی کھانا کھلایا اللہ اللہ ماں کے بیٹھ میں رکھے رب کھانا کھلا رہا رہا ہے اللہ اللہ کھانا کھلا رہا ہے سمجھو یارو اس خدا کو ایسا رحمت مولان نو مہینے تک کھلایا میرے بھائی ماں کے بیٹھ میں رکھے یہاں پہ صبح کھانا کھایا بچہ تو دو بہر میں ٹوائلٹ آ رہا شام میں موشان آراز کو ماں کے پیٹ میں چھے مہینے تک مولا کھنایا مگر برابر وہاں پر بھی اندہ تبارک و تعالی انسان کے پورے انتظامات کر کے رکھا ماں کے پیٹ میں زندہ تھے مرداتے بولو مسلمانوں زندہ تھے کھیلتے بھی تھے کھوٹتے بھی تھے کون سمبالتا تھا جی کون سمبالتا تھا اللہ اللہ رب کہہ رہا تھے میں سمبالتا تھا میری خدرت تجھے سمبالتی تھی میرے بندے میں تیرا پروردگار تو کہاں جا رہا ہے میرے بندے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ تو کہاں جا رہا ہے اب خبروں میں ایک ایک ہزار سال تھے تمہارے ہمارے دادا تھے وہ ایک ہزار سال پہ نے تھے لیکن رہے ایک ہزار سال پہ نے تھے میرے بھائی آج ایک ہزار سال سے خبر میں آگا ایک ہزار سال سے خبر میں کون سبال رہا ہے میرے بھائی اللہ سبال جہاں سے اٹھائے گا جنت میں لے جائے گا وہاں کون کھنائے گا میرے بھائی میرے بھائیو اللہ کو مت بھولو اللہ ہماری جان ہے میرے بھائی اللہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی اللہ ہی سب کچھ ہے میرے بھائی اللہ ہی سب کچھ ہے بے شک اللہ اس پر پھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ پہ پھروسہ تم یہ من سمجھو کہ تم کاروبار پہ بیٹھنے